مزاہر قدب الانام کے مولیف ہرچیز شاہ محمد حنید صاحب قادری تیگی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار چین پور زلہ مظفر پور میں زبردست حیزہ آیا اور کسرت سے موتے ہونے لگی سارے علاقہ میں خوف و دہشت کا سنناٹہ چھا گیا اکثر ایسے موقع فرق گفلت کا نشاہ اتر جاتا ہے اچارہ گری کے لئے خدا کے دیندار بندوں کی تلاش ہوتی ہے چنانچہ حضرت سرکار کی نسبت سے بہت سے لوگ مجھ سے بھی مانوز تھے پریشانی کے علم میں لوگوں نے میرے پاس اطلاع بھیجی کہ چین پور اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے فوراں آئی ہے حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ اہباب ایوہ اقارب نے ہزار مجھے منع کیا لیکن میں وہاں جانے کے لئے تیار ہو گیا جیسے ہی اس گاؤں کے قریب پہنچا لوگ حجوم در حجوم میرے قریب جمع ہو گئے اور اپنے اپنے حصوں کی رودات سنانے لگے اموات کا سلسلہ بھی بھی جاری تھا چند مخلصین کے مجبور کرنے پر میں گاؤں کے باہر ہی ایک گودام میں ٹھیر گیا تھکان اور نیند سے آنکھیں بوجل ہو رہی تھی جیسے ہی لیٹا نیند آگئی فرماتے ہیں کہ اس نیند کی لذت آج تک نہیں بھولا جیسے ہی آنکھ لگی دیکھا کہ سرکار قبلہ سامنے جلوہ گر ہے اور فرما رہے ہیں حافظ گھبرائیے مت آپ چین پول ضرور جائیے اور فلا فلا ترکیب کر ڈالیے میں نے دربارے غوثیت میں درخواست پیش کر دی ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی البتہ پرانے مریضوں میں سے دو آدمی جن کا آخری وقت آ گیا ہے وہ جانبر نہیں ہو سکیں گے حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار قبلہ کی بشارت کے مطابق اس کے بعد سے چین پور والوں کو اس حلاکت خیز وبا سے چین مل گیا مشرد کامل صرف ایمان و یقین ہی کا نگران نہیں ہوتا دینوی آفات کا بھی چارہ گر ہوتا ہے اور جہاں بھی ہو اس کی روشن زمیری اپنے غلاموں کے حالات سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہتی یہ تھا مختصر سا واقعہ اور کرامت حضرت تیگ علی شاہ سرکار سرکانی رضی اللہ تعالی عنہ کا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگے ویڈیو پسند آنے پر شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب